ایسان اکبال صاحب آج اگر پنجاب میں حمزہ شباز صاحب وان نائٹی نائن یا ٹو زیرو ون نمبر شو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ جو پرویز الائی صاحب کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی دیکھئے میں سمجھنا ہوں کہ اگر ان میں اخلاقیات کی ایک رتی بھی ہے اگر یہاں پہ اکثریت ہو تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے اور حالانکہ چودری پرویز الائی صاحب ان کا خاندان بڑا تاریخی طور پہ سیاسی خاندان سمجھا جاتا ہے اور ان کی مشہوری اسی لیے تھی کہ وہ اپنی روایات رکھتے ہیں یہ جو طرز عمل چودری پرویز الائی صاحب دکھا رہے ہیں کہ وہ آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ سبورٹ کر رہے ہیں سبائی اسیمبلی کے قائد ایوان کے چناؤ کو یہ ان کو آئین شکنی کی جرم ان کے اوپر آئد کرتا ہے یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس روایے پہ نظر سانی کرنی چاہیے اگر اکثریت نہیں ہے اسطیفہ دیں گریس شو کریں لیکن یہ وہی طرز عمل ہے جو عمران خان نے قومی اسیمبلی کے اندر دکھایا کہ دیکھا جب شکست ہو رہی ہے تو پورے آئین کو پامال کر دیا ہم سب کو غدار کر دیا دیکھئے کوئی ملک جس کے اندر پوری اپوزیشن جو کہ ووٹوں کے لحاظ سے ساٹھ پیسٹ فیصد ووٹر نمائندہ کرتی ہے اس کو آپ اگر غدار قرار دیں گے وہ ملک رہنے کے قابل ہے یا قائم رہنے کے قابل ہے یہ کس قسم کا مزاق بن رہا ہے اسی لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب اس معاملے کو حلقہ نہ لیں میری پاکستانیت چیلنج ہوئی ہے آئین میں پراؤٹ پاکستانی اپوزیشن کا ہر ایمین ایز ای پراؤٹ پاکستانی ہاو ڈیئر کس طرح عمران خان ہمیں غدار کہہ سکتا ہے یہ کہتا ہے سازش ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جس کے فورن فنڈنگ کیس میں امریکہ میں اکاؤنٹ پکڑے گئے ہوں اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہوں اور جس کو یہ ڈر ہو کے وہاں سزا ہوگی اس کی پیش بندی کے لیے آپ ایک تھیوری کر لیں کہ جی امریکہ میرے خلاف ہے تاکہ کل کو سزا ہو تو میں یہ کہوں کہ جی یہ تو اس لیے ہوئی ہے ایسان اکبال صاحب پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اکسریت کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں جس پر غداری کا الزام لگتا ہے تو اس کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے یہ تو ایک تمغہ ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے اگر آپ کو غدار کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک لمحے فکریہ ہے کہ کسی ملک کے اندر غداری ایک عزاز بن جائے غداری کا الزام جو ہے اس ملک کے اندر آپ کے لیے ایک کریڈٹ بن جائے اس کی وجہ ہے نا عزاز اس لیے ہے کہ یہ جو مادر ملت ہے مادر آف دی نیشن فاطمہ جناح اس کو انڈیا نے جنڈ قرار دیا یوب خان نے اس کو غدار قرار دیا یوب خان نے تو اگر آپ کو عمران خان غدار کہہ رہا ہے آپ کو خوش ہوں چاہیے تو ہم اسی لیے تو یہاں پہنچے ہیں نا اب یہ اسی طرح چلے گا سلسلہ یہ ہم نے اس کو روکنا ہے نہیں اب آپ پیٹریوٹیزم کا تمغہ لینا چاہتے ہیں عمران خان سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو یہ ملک نہیں چل سکتا اگر یہاں پہ آئین محترم نہیں ہوگا یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اگر آئین مضبوط نہیں ہوگا یہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا اگر آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی لہٰذا لیکن ایک زیادتی نہیں کر رہے آپ کہ وہ آپ کو غدار کہہ رہے ہیں آپ بھی جوابی طور پر اس کو غدار کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس کو غداری کا اعزاز بخش رہے ہیں آپ نہیں میں ہم تو کسی کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں آئین توڑے ہیں آپ کے بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں اس پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ چلاؤ یہ غلط ہے نہیں وہ تو اس لیے کہ جب آپ آئین توڑیں گے تو آئین شکنی کے تو مرتقب ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک آخری بات ہی کہوں دیکھیں ہمارے نوجوان ہیں یہ ایک ینگ کنٹری ہے ہم اپنے نوجوانوں کو کیا مثال قائم کر رہے ہیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل سکتا اس ملک کے آئین کے ذابطوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اگر ہمارے ملک کے نوجوان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے انتہا پسند گروپوں کی طرف جائیں گے تو ان کا قصور نہیں ہوگا چونکہ ہم انہیں یہ مثال نہیں دکھا پا رہے کہ اس ملک میں رول آف لاؤ آئین کی بالہ دستی کیسے چلتی ہے جس کا دل چاہے آئین کو فٹبال ہمارے چھے چھے مہینے ساتھ ساتھ مہینے سپریم کورٹ اسے پوچھتی نہیں ہے تو ہر کسی کا دل چاہے گا کہ میں بھی آئین کے ساتھ تھوڑا مزاق کر لوں میں بھی آئین سے تھوڑی کشتی کر لوں پھر تو ہر بندہ ڈکٹیٹر ہوگا سپیکر بھی ڈکٹیٹر ہوگا وزیر آزم بھی ڈکٹیٹر ہوگا جس کو چاہے غداری کا فتوہ لگایا نو کانفرنس بلوک کی اور کچل کے رکھ دیا اور کوئی مجھے ہاتھ لگا کے دکھائے اس طرح ملک نہیں چلتے نہیں آپ اب کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان پر آئین شکنی کا مقدمہ چلے لیکھئے میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے کانسٹیچوشن آف پاکستان کی جتنی بلیٹنٹ وائیلیشن ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی نے کی ہے اتنی ہی بلیٹنٹ وائیلیشن سپیکر پنجاب اسیمبلی اپنے الیکشن کو ہارتا ہوا دے کے پنجاب میں تماشا کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر آئین کا کھلوارا ہو رہا ہے جہاں سے چیف جسٹس کا بھی تعلق ہے کیا چیف جسٹس صاحب آئین کی عملداری یقینی بنا سکتے ہیں عملداری میں آپ کو ہفتے اور دن نہیں چاہیے ہوتے آگ جو ہے اگر آگ میں انگلی ڈال کے فوراں نہ جلے تو اس کے خوشنواہ ہونے سے تو ہر کسی کا دل چاہے گا میں بھی چھوکے دیتھ لوں بہت شکریہ احسان اکبال صاحب